سعودیر میں مجلس پاکستان کے جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سیاسی سماجی اور عدبی تنظموں کے ارکان نے شرکت کی جن سے جماعت اسلامی کراچے کے امیر حافظ نعیم رحمان اور مروف تجزیہ نگار سجاد میر نے اظہار خیال کیا دارالحکومت ریاض میں مجلس پاکستان کی جانب سے جشنی آزادی کی تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہی خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچے کے امیر حافظ نعیم رحمان نے کہا کہ کیا میں پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کو راج کرنا تھا دو قومی نزیہ اسی بنیاد پر وجود میں آیا اور بریسگیر کے مسلمانوں نے جدوجہت کر کے پاکستان بنایا ہمیں پاکستان کو اسلامی اصولوں اور قوانین کی صورت میں ڈھالنا ہوگا تاکہ عدل انصاف کا عالی نظام بھی قائم ہو اور معاشرہ اخلاقی طور پر برائیوں سے پاک بھی ہو سکے معروف تجزیہ نگار سجاد میر نے کہا کہ کچھ طبقے سمجھتے ہیں کہ قائدی آزم پاکستان کو سیکللر ملک بنانا چاہتے تھے جبکہ ایسا نہیں ہے قائدی آزم نے کبھی بھی سیکللر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ان کی پوری جیدوجہت مسلمانوں کے لیے کا علاق وطنہ کا حصول تھا جہاں اسلامی تعلیمات کو عام کر سکیں اور اسلامی نظام قائم ہو سکے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ونچل سے پاکستان کے صدر رانہ عبدالوف نے کہا کہ پاکستانی عوام کے اندر ترقی پسند سوچ گوبھار نہ ہوگا تاکہ ملک ترقی کرے اور ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل تابناک ہو سکے تقریب سے حافظ عبدالبھائید رانہ عمر فاروق وقار نسیم وامک ڈاکٹر سعید احمد وینس اور دیگر نے بھی ازارے خیال کیا